السلام علیکم کیا حال ہے کیسے آپ سب لوگ آج کی ویلوگ میں میں آپ لوگ سے شیئر کرنے ہوں اپنا ٹرکی ٹرپ اور یہ ہم لوگ ڈیوٹی فری شاپس کے باہر ہیں اور ہم لوگ جو ہیں ٹرکی جانے والی ہے ہماری فلائٹ اس کے ہم ویٹ کر رہے ہیں شیزلین کو دیکھ لیں یہ بہت ایکسائٹیڈ ہے بار بار کر رہی ہے ہالی ڈیوٹی ہالی ڈیوٹی شی سو ایکسائٹیڈ اور ہماری فلائٹ جو ہے وہ صبح سات بجے کیا ہے تو ہم لوگ لنڈن کے لیے گھر سے رات ایک بجے نکلے تھے اور چار بجے ہم لوگ ائرپورٹ پہنچ گئے تھے اور اس کے بعد اب ہماری بورڈن تقریباً چھے بجے تک سٹارٹ ہو جی ہے تک تک ہم بیٹ کر رہے ہیں اور عیسیٰ کو بھی بڑی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے اور کافی ٹارڈ ہو گئے تھے کیونکہ یہ مرزونی کا ٹائم ہوتا اور اس ٹائم پہ ہم ائرپورٹ پہ بیٹھے ہیں پر شیزلین کو بہت ایکسائٹمنٹ ہے لائک اس کی ایکسائٹمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ہم لوگ پلین میں بیٹھ گئے تھے اور یہ دیکھیں عیسیٰ کو اس نے فٹا فٹ سے جہنا یہاں سے یہ کارڈ اٹھایا جیسے اس کا اگر وہ یہ نہ پڑتا نا تو ہماری تو بورڈنگ ہی نہ ہوتی بہت ایکسائٹیڈ ہوا ہوا تھا یہ بھی اور ایسے سفر اچھا گزر گیا تھے یہ پورے راستے خوب سویا اور شیزلین جو ہے پورا راستہ جاگتے رہی اور یہ دیکھیں ہم لوگ جو ہے ترکی پہنچ چکے ہیں موسم بہت اچھا ہے اور ہم بہت تھکے ہوئے ہیں بہت زیادہ اور یہ ہمارا ہوتل ٹرانسفر کے لیے ہم اس بین میں بیٹھے ہیں یہ میری فرینڈ آئیشہ ہے اور ہم ان کے ساتھ ہی آئے ہیں دونوں فیملیز آئیشہ کی پوری فیملی اور ہماری فیملی اور اب ہم ہوتل کی طرف جا رہے ہیں اور اچھی گاڑی ہے یہ بھی اور یہ رہا ہمارا روم جو کہ کافی اچھے سائز کا تھا مجھے بڑا پسند آیا یہ سٹوریج کا ایریا دیا ہے یہ آپ کو ٹی کے لیے دیا ہے اور ایریا اور نیچے جو ہے وہ سارا مینی بار ہے یہ بڑی اچھی سٹوریج جو تھی نیچے دیوی تھی کپڑوں وغیرہ کے لیے لائک یہ اچھا تھا کہ روم کے اندر ہی سارا میس نہ ہو آپ سائٹ پر کریں میں نے پھر بعد میں یہ سیٹ کر دی تھی ہم بچوں کے دودھ اور چیزوں وغیرہ رکھ دی تھی لائک کافی ساری چیزیں ادھر آگئیں تھیں اور روم کا سائز بہت اچھا تھا اور مجھے تو بہت اچھا لگا so here's the bathroom shower wc اچھا neat and clean اچھا جی باترو پر سند لوگا ربی دیئے میں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں بیڈنگ ایریہ کی طرف تو یہاں پر دیکھ لیں ہیں یہاں پر ایک ڈبل بیڈ ہے اور ایک سنگل بیڈ ہے اور بعد میں جو ہے ہم نے ان سے کوٹ بھی مانگی تھی کیونکہ بیڈ پر عیسیٰ کو تو ہم چھوڑ نہیں سکتے وہ تو فرن سے گھمتا گھمتا نینچے گر سکتا ہے تو بعد میں انہوں نے میں کوٹ بھی دے دی تھی اور یہ بیٹھنے کے لیے لاؤنج ایریہ یہ بھی کافی اچھا تھا اور ویڈر بھی بہت مزک ہوا ہوا تھا بڑا مزہ آ رہا تھا بچے بڑے ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں روم میں آ کر شہزلین کی ایکسائٹیمنٹ آپ چیک کریں اور بلکنی کا ویو دیکھیں سامنے آپ کو بیچ نظر آ رہے ہیں بہت مجھے یہاں پر آکا بڑا اچھا لگے تو ویڈر ہی اتنا مزک ہے سنیسا اتنی تھنڈ سے یکیسے ہم لوگ ہیدھر آئے ہیں یہاں پر بھی ویسے کی کم ڈھنڈ نہیں ہے لیکن دوپہر ٹائم میں یا آفٹر نون میں بہت اچھا ہو جاتا ہے ویڈر یہاں پر سو یہ ہمارا پورے ہوتل کا ویو ہے سامنے بیچ ہے جہاں پر ابھی ہم جانے والے ہیں چلیں اب ہم چلتے ہیں روم سے باہر اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ باہر کیا ہے کیونکہ اس ٹیم بھوک بہت لگی رہی تھی تو لنچ ٹائم تو تھا نہیں ابھی تو یہ ہم ٹی ٹائم میں باہر آئے تھے اور یہاں پر آفٹر نون ٹیم میں دیکھتے ہیں کہ کھانے کے لئے کیا ہے یہ ہمینے پر آئیشہ یہ نہیں آئیشہ یہ آئیشہ یہ آئیشہ کھا چکی ہیں تو یہ مجھے بتا رہی تھی یہ اچھا ہے یہ اچھا ہے کیونکہ مجھے بہت جلدی دوسری نئی چیزیں پسند نہیں آتی تو یہاں سے ہم نے کھانے کے لئے کچھ چیزیں پک کی کیونکہ سپائسی نہیں ہوتا اور میں نئی چیزیں جلدی اڈاپ نہیں کرتی شباز بہت خوش تھی ان کو اچھا لگ رہا تھا شاید بھی نئی چیزیں ٹرائی کری تھی اس کو بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے فوڈ کا جانب بڑا ایشیو ہوتا ہے مجھے کھانا جلدی کسی جگہ کا پسند نہیں آتا اور وہ کھانے کے بعد ہم لوگ باہر نکل آئے اور باہر ویدر چیک کریں اور یہ ہوتل کا ویو چیک کریں ایکشلی یہ ریزورٹ ہے اور اس کے اندر سب کچھ انکلوڈ ہے اس میں ہمارا کھانا پینہ سب کچھ انکلوڈ ہے اس میں سارے فسیلٹیز ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں اور یہ کافی اچھا ہے بچوں کے ساتھ ہم آرام سے ریزورٹ کے اندر بھی رہنا چاہینا تو اندر ہی اتنی ایکٹیویٹیز ہیں کہ ہمیں زیادہ ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور can you imagine کہ صرف ٹو منٹ کی واک تھی ہمارے روم سے ہوتل سے نہیں ہمارے روم سے بیچ کی یہ ایک ایک اچھا سینڈی بیچ تھا جو بیچ کے بعد ہم لوگ آگئے لنچ ٹائم ہو گیا تھا اور بہت بھوک لگی ہوئی تھی اور میں نے تو کھانا کھا لیا تھا شباز بیٹھے بھی کھا رہے تھے اور شیزلین جتی وہ بیچ سے آنا نہیں جا سی اس لی وہ بھی تک رو رہی تھی اس کے بعد ڈینر کرنے کے بعد ہم نہیں لنچ نہیں تھا دینر کے بعد یہاں پر میجک شو ہو رہا تھا تو ہم وہ دیکھنے کے لئے آگئے انٹرسنگ تھا کافی یہاں پر ڈیلی رات میں کوئی نہیں پرفورمنس ہوتی ہے کبھی میجک شو کبھی کوئی اور انٹرٹینمنٹ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے آپ لوگ نے یہ میجک شو دیکھا میجک شو کے بعد ہم آگئے تھے کی ڈسپلے ایریا میں یہاں پر یہ شیزلین انجوائی کریا اور اس کو بہت مزا رہا ہے یہاں یہ سارا کچھ ریزورٹ کے اندر ہی ہے ہمیں کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر مجھے بڑا دکھ ہوا اپنے لئے خوشی ہوئے بچوں کے لئے ہوئی تھے کیسے چلو میری بچی خوشی ہے اور شباز بھی ہم سنوکر کھیل رہے تھے تو وہ بھی اپنا لگے ہوئے تھے میں یہاں کے لئے بیٹھ کے بس ان لوگ کو لک آفٹر کر رہی تھے اس کے بعد یہ میری بلاب تھا یہاں پر یہاں پر سب لوگ بیٹھ سجائے کر رہے تھے میں یہاں پر درنک لینے کے لئے آئی تھی یہاں پر آپ کو نون الکولک سارے ہوئے درنک سوارا مل جاتے ہیں اور ہمارا جو ہر ریزورٹ کا پلان اس میں انتلوڈی ہے مطلب ہار ٹائم کچھ بھی آپ نے کھانے کچھ بھی بھی نہیں اور یہاں پر اندر کافتا ہی چیزیں ہیں کئی برای تیچوری ہے کچھ پر آپ کا دینر ریکل پر آپ کے درنکس ہیں اور وہ مدر بھی بھی رہے ہیں یہ بڑا مدر کی چیز ہے اور ہمارے پر آپ کو دیکھتے ہیں اور ہمارے پر آپ کے دارے ہمارے پر ہر سو گئے